اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ اگر شوہر باہر چلا جاتا ہے تو وہ کمانے کی مشین بن جاتا ہے اور بیوی گھر والوں کی خادمہ دیکھیں اسلام میں بنیادی طور پر قطعی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی الگ لگ رہے ہیں کاروبار کے لیے وقتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے یعنی کہ جیسے کوئی تاجر ہے وہ چلا گیا تو چند ماہ کے لیے جہاں سارا سال سالی زندگی ایسی گزر نہ ہو کہ جیس دو سال بعد آئیں گے تین سال بعد آئیں گے تو یہ کوئی طریقہ اقاد نہیں ہے نہ اسلام اسے علاہ کرتا ہے جو باہر جائیں وہ کوشش کریں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں جا کر بلوالیں تھوڑے عرصے میں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے ملکوں میں رہیں اور جو اللہ نے نصیب میدز کلک رکھا ہے محنت کر کے کمائیں اور کھائیں اب بات یہ ہے کہ باہر جانے میں عام طور پر خود مردوں کی بھی رضا ہوتی ہے اور ان کی بیویوں کی بھی رضا ہوتی ہے میری یہ بات تھوڑی کڑوی لگے گی لیکن دباہ کڑوی بھی ہو تو کھانی چاہیے اس سے افاقہ ہوتا ہے نا تو اسی طرح آپ میری بات کو کنسیڈر کریں گے تو بات سمجھ جائے گی بے شک ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی کہتے ہیں چلے جاؤ لیکن بچوں کی اپنی بھی خواہش ہوتی ہے کیونکہ سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم ڈالرز یا ریالز کما کر لیں آئیں یا پاؤنڈز کما کر لیں آئیں اور بس ہم امید ہو جائے رات و رات حالانکہ جتنا آپ کے نصیب بھی رزق ہے اتنا ہی ملنے والا ہے آپ اپنے ملک میں بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ کمائیں گے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے محنت کے جذبے کے باہر جا کر جو پیسے کمائے جاتے ہیں ٹیکسی چلا کر کما لیتے ہیں اب یہاں اگر آپ کہیں اوبر چلا لو کریم چلا لو تو لو ڈگری لے کر اب ہم کریم چلائیں سوچ یہ ہے نا کیونکہ ہم لوگوں کا ذہن جو ہے نا وہ جاہلانہ ہے جاہلیت والا انداز ہے ہمارا ہم صرف ایک ہی چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور وہ ہے آفیس جوب بڑی اچھی کوئی مل جائے ہم مختلف طرح کے فنون کو اچھا نہیں سمجھتے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے باہر جا کر ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں اپنے ملک میں نہیں کرتے ہیں تو اصل میں کام کی کمی نہیں ہے کام کرنے کے لیے لوگ اپنے ملک کے اندر آمادہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت زیادہ پیسے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اب اس میں خود شوہر بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ایسی گاڑی ہو ایسا گھر ہو بی بیاں بھی شاک سے بھیج رہتی ہیں کیونکہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ میری فلان بہن کے پاس تو گاڑی ہے میری فلان بہن کے پاس تو زیور ہے تو اس کے بچے تو فلان پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں تو فلان میں پڑھتے ہیں تو ان شاکوں میں بھیج دیتے ہیں پھر بعد میں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کوئی خادم نہیں بنا کے رکھتا نہ کوئی پیسہ بنانے کی مشین بنا کے رکھتا ہے قدرت ہی بات ہے جو زیادہ کمائے گا اسی سے ماں باپ زیادہ ڈیمانڈ کریں گے دیکھیں ایک بات تو یاد رکھیں کہ بیٹے کے مال پر ماں باپ کا حق ہے اس میں بیوی کوئی ٹانگ نہیں گڑا سکتی یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بچوں کا بھی حق ادا کریں اور ماں باپ کا بھی حق ادا کریں ماں باپ کا حق پہلا ہے ماں باپ کا حق پہلا ہے لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سٹیبلش کیا اپنی فیصلے کے ساتھ اور میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ ایک صحابی نے شکایت کی اپنے والد کے متعلق کہ میرے والد میرا مال میری مرضی کے بغیر خرچ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے والد بھی تو آپ نے ان کو بلوایا تو انہوں نے کہا جی میں اس کا مال اس کے انس کی پپو وغیرہ پر اس کے چچاؤں پہ ہی خرچ کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کو کہا یعنی ان کے بیٹے کو کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے والدین کے یعنی حق والدین کے باپ میں یہ آپ کو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ملے گی اور بیسے بھی یہ جو ہے نا متفق علیہ حدیث ہے میں پہلے بھی عرص کر چکی ہوں اس کو ریفنس کے ساتھ تو والدین کا حق جو ہے نا بچوں کے مال کے اوپر اپنے بیٹے کے مال کے اوپر وہ تو ایسا ہے کہ یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے بیوی کو کہ جی پیسوں کی مشین بنایا ہوا ہے والدین ان سے نفع دے سکتے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ تین بیٹے ہیں دو پاکستان میں رہتے ہیں اور باہت مشکل گزارہ کرتے ہیں ایک چلا گیا امریکہ اور وہاں سیٹ بھی ہو گیا اور اس کی انکم اچھی ہے تو کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ اسی سے زیادہ ڈیمانڈ کریں گے نہیں بھی مشکل وقت آیا بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں تو دو پاکستان میں ہے ایک کی تنخہ تیس ہزار ہے ایک کی پچاس ہزار ہے اپنا گزارہ کر رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ امریکہ میں کمار ہے اور اچھا ٹھیک ٹھاک کمار ہے تو قدرتی بات ہے وہ اسی کو کہیں گے کہ بیٹے تم زیادہ بیسے بھیجو تو یہ باپ بیٹے کے ماں باپ اور بچے کے درمیان کا معاملہ ہے اس میں تو بی بی کو یہ ٹینچے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی میرے بھائی میرے میاں کو جو ہے ماں باپ نے پیسے کی مشین بنایا ہوا ہے یہ کوئی آہ ویلیڈ پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں ہاں اگر والدین کوئی ناجائز استحصال کر رہے ہیں تو وہ بیٹا خود اس کو ایڈرس کریں آپ کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا معاملہ ہے اس بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے لہٰذا اگر اس کو لگ رہا ہے کہ بھئی میری حق تلفی ہو رہی ہے یا اس طرح میں کسی کرائسس میں آ رہا ہوں یا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ خود پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرے اور اگر وہ ان کو اپنے مسئلے بتائیں نا بچے سیریس تھی والدین کو بجائے اس کے کہ ادھر جا کے برائی کریں ادھر جا کے برائی کریں ادھر بیٹھ کے رو نہ روئے ادھر بیٹھ کے رو نہ روئے اگر ماں باپ کو بتائیں نا کہ امی میسی اس کو نہیں منیج کر سکتا یا ابا میتنے پیسے نہیں رینج کر سکتا تو امہ ابا ہے کوئی ہٹیلر تھوڑی ہے کہ وہ ساتھ پہ سوار ہو جائیں گی وہ بھی سمجھتے ہیں ماں باپ بچوں کے ہمیشہ خیر ہا ہی رہتے تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ماں باپ اس سے پیسے لے سکتے ہیں ماں باپ کا پیسہ لینا ایسا فیل نہیں ہے کہ اس کو ایسے آپ نیگٹیو پیان کریں اس کے ٹینشن آپ کو نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر وہ ماں باپ کو دیتا ہے آپ کو نہیں دیتا تو آپ کو یہ ٹینشن ہونی چاہیے کہ میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا تب بھی یہ بات نہیں کہ وہ ماں باپ کو کیوں دیتا ہے بھئی مجھے کیوں نہیں دیتے اپنا مسئلہ پیش کریں دوسروں کے حقوق کو یعنی خراب کرنے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے اب دوسری بات کیا آگئی کہ کیا بہت سسرال والوں کے خدمت کریں بھئی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے اگر شوہر باہر گیا ہے تو یہ آپ کی میچل انڈرسٹائنڈنگ ہے آپ اپنے میکے میں بھی رہ سکتی ہیں مگر آپ کو پتا ہے اور وہ خوب بھی پتا ہے کہ پھر میکے میں بھی رہ کے مسئلے ہوتے ہیں وہ ہی مسئلے ہوتے ہیں بھابیوں کے ساتھ جنندوں کے ساتھ یا جیٹھانیوں کے ساتھ سسرال میں رہ کر ہوتے کیونکہ کوئی بھی اگر اپنی فیملی سے نارمل طریقے سے الگ رہے گا تو مسائل ہوں گئے ہیں اصل حل وہی ہے کہ شوہر کو کہیں آپ کو پاس بلائیں اگر شوہر پاس نہیں بلا سکتا تو پھر مسئلہ تو ہوگا آپ میکے میں رہیں گی تو آپ کی بھابیاں تنگ پڑھیں گی اور پڑھیں گی ہی پڑھیں گی اگر آپ سسرال میں رہیں گے تو آپ اپنی دیورانیوں جیٹھانیوں نندوں سے تنگ پڑھیں گی اور اگر آپ اکیلی رہیں گی تو رہ نہیں سکیں کیونکہ یہ فطرت کے اگینسٹ طریقہ ہے تو جہاں بھی آپ فطرت کے خلاف جائیں گے وہاں آپ کو ڈنڈے پڑھیں گے تو یہ قصور آپ کے شوہر کا ہے جو آپ کو چھوڑ کر باہر چلا گیا سسرال والوں کا نہیں ہے مجھے اس بات کو کہنے دیجئے ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی شامل نہیں ہے بی بی کی مرضی شامل نہیں ہے اور شوہر باہر چلا گیا تو پھر یہ شوہر کا ایک ظلم ہے ایک زیادتی ہے اب شوہر کو سٹریس کریں اس بات پر کہ بھئی یا تو مجھے ساتھ رکھو ساتھ نہیں رکھ سکتے تو واپس آؤ اور جو کماؤ گے میں اس میں گزارا کروں گی یہ یاد رکھیں کیونکہ آپ کو ایک چیز سیلیکٹ کرنی پڑے گی یا کھلے ڈلے پیسے اور یا شوہر کی موجودگی کا آرام شوہر کا موجود ہونا ایک مضبوط سہارے کا موجود ہونا ہے تو اس کے ساتھ زندگی بڑی کیر فری سے آپ کی گزرتی ہے یا آپ وہ چیز پا لیں اور یا پھر آپ پیسے پا لیں بڑی اچھی بات کی میری ایک سٹوڈنٹ نے کہ بات تو کسی اور حوالے سے ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سمجھا کر بہت کچھ حل کر سکتے ہیں بچوں کو تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے میرے فران کلاس فیلو کے بابا باہر ہوتے ہیں ملک سے تو وہ اس کو وہاں سے ٹیپ بجھواتے ہیں اور وہاں سے ٹوفز کینڈیز اور چوکلٹس بجھواتے ہیں اور برینڈڈ کپڑے وہاں سے بجھواتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لیے کیونکہ اس کے بابا ملک سے باہر ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگی میں نے اس سے کہا کہ بیٹے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے بابا آپ کو جب سکول شوڑنے جاتے ہیں تو روزانہ نئی چیزیں دکھاتے ہیں چیزوں کے بھی بابا کے ساتھ ہو تو بچہ گنے لگا جی بالکل ایسے ہی ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے یا تو آپ اپنے بابا کو باہر بھیج دو پھر بابا یہاں نہیں ہوں گے پیسے آپ کو کھلے آئیں گے برینڈڈ کپڑے بھی آ جائیں گے ٹیپس بھی آ جائیں گے برینڈڈ چوکلٹس بھی آ جائیں گی اور یا پھر یہ ہے کہ آپ بابا کے ساتھ سولو روز بابا آپ کو چھوڑنے جائیں روز رات کو بابا آپ کے چیز لے کر آئیں آپ کو نئی نئی چیزیں دکھائیں ویکنڈ آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے جائیں چوئیس آپ کی ہے آپ کہتے ہیں تو بھیج دیتی ہو آپ کے بابا کو تو کہتے ہیں وہ کچھ سوچتا رہا کچھ دیت اور پھر اس نے یعنی ایڈمیٹ کیا کہ نہیں بابا یہاں میرے پاس رہے یہ زیادہ اچھا ہے تو دیکھئے بات یہی ہے بچے کی اس مثال سے آپ کے سامنے چوئیس ہے یا تو آپ تھوڑی تنگی ترشی میں گزارا کریں ایسا بھی نہیں کہ کوئی بھوک کو مرنا پڑے گا لیکن آسائی شات چھوڑنی پڑتی ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے تو پھر شوہر کا پاس رہنا انجوئی کریں اس کے ہونے سے جو ایک سکون ایک تحفظ ہے وہ جو ایک اعتماد آتا ہے وہ انجوئی کریں یا پھر شوہر کو باہر بھیجیں اور اس سے پیسے کمائیں اور اس کو انجوئی کریں ایک چیز تو آپ کو سیلیکٹ کرنی پڑے گی اور اگر شوہر کو بھیجا ہی بیوی نے اپنی مرضی سے ہے کہ بھئی میرے کپڑے نہیں پورے ہوتے میں جاتی ہو تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور میری بہن کے پاس اتنے پیسے اور میری بھابی کے پاس اتنے زیور اور جاؤ تم کما کر لاؤ اور بھیجا ہی خود ہے تو پھر تو آپ کو شکایت کرنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ خود کردارہ علاجیں نہیں است آپ نے خود سلک کیا اب جب آپ کا شوہر باہر چلا گیا تو آپ کا اپنا کام باقی کیا رہا اب آپ فارغ جنگل میں جا کر وہ دھونی رم آ کر تو بیٹھ نہیں سکتی جوگن بن کر تو سسرال میں ہی رہیں گی نہ بھائی سسرال میں نہیں رہیں گی تو میکے میں رہنے جا کر ٹرائے کر کے دیکھ لیں چھ سات ماہ میکے میں رہ کر دیکھ لیں تو وہاں پھر آپ کو لگے گا کہ آپ بھائیوں اور بھابیوں کی ملازمہ بن گئے کیونکہ اصل مسئلہ لوگوں میں نہیں ہے میری پیاری بہن نہ سسرال والوں میں مسئلہ آپ کے اپنے اندر ہے آپ کی ایک نیچرل ضرورت پوری نہیں ہو رہی جس کی ہر عورت کو خواہش ہوتی ہے